اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاصفہ کادیانیت ٹی وی جڑا والا قرآن مجید کی مبینہ بے حرمتی کے واقعہ کا مرکزی ملزم فرانس کی انجیو کا چیئرمن نکلا رابط چارلس نامی اس بدبخت شخص نے اسی علاقے میں الیکٹرانک سمان قسطوں پر دینے کی دکان بنا رکھی ہے مقدمہ میں گرفتار ملزمان سلیم نسی اور راکی نسی کی نشاندہی پر ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حراست ملیا گیا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور موبیل ڈیٹا سے مرکزی ملزم کو فیسٹ آباس سے گرفتار کر کے ناوالوم مقام پر منتقل کر دیا ویڈیوز میں ملزم کو گستخانہ حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے رابط کی انجیو کے برون ملک رابطوں کی بھی تحقیقات جڑا مالا قرآن پاک کی مبینہ بیرمتی کا ملزم مرکزی ملزم رابط چارلس فرانس کی انجیو کا چیئرمین اور الیکٹرونک سامان کی اقساط پر فروخت کا کربار کرتا تھا کڑیاں برون ممالک سے ملنے لگیں پولیس نے گرفتار ملزم کا موبائل اور دکان کا ریکارڈ کب سے ملے دیا ذرائع کے مطابق قرآن پاک کی مبینہ بیرمتی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ الفاظ کے مقدمہ میں نامزد گرفتار ملزمان راجہ سلیم مسیح اور راکی وسیح کی دشان دی پر پولیس نے مرکزی ملزم کو بیوٹی پارلر کے لگے کیمروں سے حاصل ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حراست میں لیا حاصل ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرکزی ملزم رابط چارلس فران پاک کے اوراک کی مبینہ بیرمتی کر رہا ہے جس پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور موبائل ڈیٹا کے ذریعے مرکزی ملزم رابط چارلس کو فیستباز سے گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے یہ بھی معلوم ہوئے کہ قرآن پاک کی مبینہ بیرمتی کا مرکزی ملزم رابط چارلس فرانس کی انجیو کا جڑا والا میں چیرمین ہے اور انجیو کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک سمان کی اقساط پر فروخت کاروبار بھی کرتا ہے پولیس نے گرفتار مرکزی ملزم رابط چارلس کا موبائل فون دکان سے ملنے والے ریجسٹر اور تمام ریکارڈ کبزیں ملے لیا ہے ذرائع کے مطابق پولیس توہین مذہب کے مقدم گرفتار راجہ سلیم مسیح کی جانب سے پھینکے گئے نادیب الفاظ کے کاغذ کی تحریر اور اوپر لگی تصویر کی آلہ سطح انکواری بھی کر رہی ہے کس فوٹو سٹوڈیو سے تصویر پرنٹ کرائی گئی ہے اور نادیب الفاظ کی تحریر کس نے لکھی ہے اور یہ سازش کہاں اور کس کے کہنے پر رچائی گئی ہے یہ بھی معلوم ہے کہ توہین عمید الفاظ والے کاغذ پر تحریر شدہ لکھائی کی چانبین کے لیے مرکزی ملزم رابط چارلس کی دکان سے ملنے والے ریجسٹر سے بھی موازنہ کیا جا رہا ہے مرکزی ملزم رابط چارلس کے فرانس کی انجیو سے رابطے کا انکشاف سامنے آنے پر توہین مذہب کی کڑیاں برین و ممالک سے ملنے لگی ہے ذرائع کے مطابق توہین مذہب کے واقعے میں بھارت کی جنسی راہ کا بھی ملوس ہونے کے انکشاف ہوا ہے اور ایک منظم سازش کی تحت ملک میں فسادات کروانے کا پران مرتب کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق پولیس کے اعلیٰ حکام اور قرون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام حقائق کو مدنہ رکھتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے اور گرستار ملدوان سے دورانے تفتیش سنتنی خیز انکشافات کی توقع ہے جبکہ پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے توہین مذہب واقعہ کی اعلیٰ صحت انکاری کی جا رہی ہے اور اس سازش میں ملوس تمام کرداروں کو بے نکاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بزنس رپورٹ نوئی نیز پیپر ہے بیورز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اسی اپریٹ کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ